بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد سعید آپ کے ساتھ سرسو کے ساگ اور سرسید ایکسپریس کی ایک سچی کہانی ہے جو شیئر کرنے جا رہا ہوں سرسید ایکسپریس کی ایک سچی کہانی ہے ایسا ساگ میں نے کبھی پہلے نہیں کھایا عمر تو میری ویسے بہتر سال ہو گئی ہے ساگ ہوتا گیسا ہے میرے گھر میں بھی بنتا تھا لیکن اس میں وہ لذت وہ زائقہ نہیں تھا جو ککنگ ویچ سعید میں ہے میٹ بائے سعید صاحب ملہ آگیا لٹرلی مزہ آگیا سردیوں کا سیزن اگر دیکھا جائے تو اس میں میری بہت ساری فیوریٹ سبزیاں ہوتی ہیں جس میں سب سے ٹاپ اگر کہیں گے تو یہ سرسو کا ساگ ہے سرسو کے ساگ کی اہمیت کا اندازہ کریچی کے علاوہ دوسرے لوگوں کو تو اتنا نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ صحیح ساگ ملنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے بلکہ میں اسے یہ کہوں گا کہ یہ ہرے پتوں کا ایک گچھا ہوتا ہے جس کو پکانے سے پتہ تو چلتا ہے ساگ پکایا مگر اس کا فلیور اس کا ٹیسٹ نہیں آتا ہے ویورز یہ جو لوکیشن آپ دیکھ رہے ہیں گجرات کے نزدیک ہی میرے گاؤں ہے اور یہ سرسو کا ساگ دیکھیں اس میں لگاو ہے اور یہی سے یہ سرسو کا ساگ دیکھیں سامنے توڑا جا رہا ہے اور یہی چیز کریچی پہنچی ہے جو کہ میرے لئے کسی سٹوری سے کم نہیں ہر سال اسی طرح ہوتا ہے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ساگ جو ہے گاؤں سے یہاں پہنچتا ہے یہ دیکھیں یہ بالکل فریش ہے یہ تقریباً 22 سے 23 گھنٹے تک یہ ہمارے تک پہنچا ہے اور یہ ہوتی ہیں گندلیں جسے آپ دیکھیں ہاتھ سے اگر توڑتے ہیں کہ دیکھیں کتنے آرام سے ٹوٹ جائے گی اور اگر گندلیں ہیں یعنی کہ اس طرح کی کچھی نہیں ہوں گی آپ یہاں اگر دیکھیں گے تو وہ کبھی بھی اس طرح نہیں ٹوٹے گی تو ویورز اس میں سرسوید ایکسپریس کا بہت بڑا رول ہے جس نے گاؤں سے جو ہے وہ ساگ ہمارے تک یہاں پہنچایا موسیقی موسیقی یہ تقریباً سات کلوں کا سرسو کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ ایسی سلیپر میں جو ہے وہ ٹریول کر رہا تھا اب تھرٹی سکس ڈاؤن سرسید ایکسپریس کے باہر کے اگر سرسو کے کھیت کے کوئی نظارے تھے تو وہ بھی بڑے اچھے لگ رہے تقریباً ایک گھنٹہ تاخیر سے تھرٹی سکس ڈاؤن سرسید ایکسپریس جو ہے وہ لانڈی پہنچی موسیقی 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 انیس سو ستر کی دہائی کی ایک پنجابی فلم تیت خدا دویر جو کہ بہت زیادہ فیمس ہوئی اور اس حوالے سے اس کا ایک سانگ تھا جو آج مجھے یاد آرہا تھا جس میں جو ہیروین ہے وہ ہیرو کے لیے گاؤں سے جو ہے وہ ساغ پکا کر لاتی ہے مجھے یہ یاد آگیا اور وہی ساغ آج میرے لیے سرسید ایکسپریس لے کے آرہی ہے موسیقی موسیقی تقریباً بائیس گھنٹے سفر کرنے کے بعد سرسید ایکسپریس کریچی پہنچ چکی تھی موسیقی اور اپنے ہی گاؤں کا ساغ دیکھ کے مجھے یہاں بہت خوشی ہوئی گاؤں سے پہنچنے والی ساغ کا وزن تقریباً سات کے جی تھا ویسٹ اس کا بلکل نہیں تھا کیونکہ بلکل سافائی سے توڑا گیا تھا یہ دیکھیں یہ تازہ پالک ہے جس کا وزن تقریباً تین کلو تھا اور یہ بتھوا ہے اس کا وزن ایک کلو تھا دونوں کے وزن اگر چار کلو ہے تو اس میں آدھا کلو ویسٹ نکال دیں تو فائنل ساڑھے تین کلو رہ جائے گا یہ ساغ دیکھیں اس کی کٹنگ کر لی ہے ریشو اس طرح سے بنا اگر یہ ساتھ کلو تھا تو ساڑھے تین کلو ہم نے پالک اور اس میں بتھوا ملا کے ڈالا ہے یہ پالک ہے کٹیوی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ بتھوا ہے جس کو کٹ لیا ہے اس کے ساتھ چونکہ مٹی لگی بھی ہوتی ہے تو اس کو ہی دھلائی جو ہے وہ اچھی طرح سے کرنی ہے تو آئیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف ریسپی آپ کی کوئی بھی ہو مٹیریل کا اچھا ہونا جو ہے بہت ضروری ہے جس سے ہی فلیور اور ٹیسٹ جو ہے وہ آئے گا میں نے ایک بڑا پتیرہ لیا ہے جس میں دھو کے سارے مٹیریل کو جب ڈال دیا ہے اس کو پھر کور کر دیا ہے تقریباً دو گھنٹے کے لیے لو فلم پر میں نے اس ریسپی میں پانی کا استعمال جو ہے وہ بلکل نہیں کیا اس سٹیپ میں بہت سے لوگ پانی کا استعمال کرتے ہیں کچھ اس میں خوش کرتے ہیں اور کچھ میں پانی کو گرا دیتے ہیں یہ دو سو گرام ہری مرشے لیے ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ان کو گرائنڈ کر لیتے ہیں پھر وہ اس میں شامل کریں گے بعد میں یہ دیکھیں سٹیم جو ہے وہ بن رہی ہے بس آپ نے فلم کا دھیان رکھنا ہے اور درمیان میں کور اٹھا کے چیک کرتے رہیں یہ دو سو گرام ہری مرشے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی اس کو مینویلی گرائنڈ کر لیا اب اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں دو گھنٹے بعد پکنے کے پانی جب خوشک ہو گیا ہے تو یہ کونٹیٹی رہ گئی اس کی باقی درمیان میں بھی کور اٹھا کے اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں تو وہاں اس کے ہم دیکھیں یہ گندلیں چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ گل چکی ہے اب فلم کو جو ہے وہ تیز کر دیں گے تاکہ اس میں جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اب اس میں سپائی سائیڈ کریں گے دو ٹیبل سپون جو ہے وہ کٹی بھی لال میچ اور دو ٹیبل سپون پیسی بھی لال میچ اور دو ٹیبل سپون نمک سپائی سائیڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو اب اس میں گھوٹنے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا یہ سٹیپ آپ ہینڈ بیٹر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں فلم تیز رکھا ہوا ہے تاکہ اس میں جو موجود پانی ہے وہ خوشک ہو جائے ایک پلیٹ اس میں میں سفید مکعی کا عٹا شامل کر رہا ہوں یہ ہمارے دو اس طے باب ہیں جو پشاور سے لاکر دیتے ہیں بہت سپیشل عٹا ہوتا ہے یہ فلم چونکہ تیز ہے مکعی کا عٹا ڈالنے کے بعد فوراً اس کا یہ گھوٹائی جو ہے وہ دوبارہ شروع کرنی ہے دو گھڑی لسن کے لیے اسے بارک کاٹ لیا اور آدھا لیٹر آئیل ہے اسے پین میں ڈال لیا تڑکے کی تیاری کے لیے لسن گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب یہ تڑکے کے لیے تیار ہے تڑکہ لگنے کے بعد ماشاءاللہ دیکھیں اس آگ جو ہے وہ تیار ہو چکے مجھے اس طرح سے کھڑا کھڑا پسند ہے بہت سے لوگ جو ہیں بہت ہلوے کی طرح سے گھوٹ دیتے ہیں مگر میں اس طرح سے اسے پسند کرتا ہوں اگر آپ چاہیں تو یہاں اس اسٹیج پر گھوٹے لگا کے اسے مزید ملائم کر سکتے ہیں تقریباً ڈھائی سے پونے تین گھنٹے کے بعد ساگ تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی اچھی سی لکائی ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی پکا تھا اور اس کے مزیدار ہونے میں جو اہم کردار تھا وہ گاؤں کا ساگ تھا اور سرسید ایکسپریس تھا جس کی وجہ سے یہ سب جو ہے وہ ممکن ہوا تو ساگ کے لئے دو سپیشل چیزیں جو ہے وہ ممگوائی جاتی ہیں ایک یہ پیور مکھن ہے وائٹ والا اور دوسرا پشاوری مکھائی کاٹا آپ چاہیں تو دیسی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ویورز دیکھا آپ نے کس طرح یہ ساگ جو ہے وہ سرسید ایکسپریس کے ذریعے کرائچی پہنچا ہو پھر اسے محنت کر کے پکایا گیا تو اسی طرح پورا سال جو رشتہ دار اور دوست بھی جو ہے اس ڈیسٹ کا انتظار کرتے ہیں پھر میں اسے آفیس لے کے کیا دیکھیں ان کے ریویو لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں مانی شاہد صاحب بتائیں کیسے لگا آپ کو سرسو کا ساگ زبردست سار ویری گوڈ زبردست ٹیسٹ ہے اس کا ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست بنایا ہے ماشاءاللہ جی عابض بھئی آپ کیا کہیں گے اس آج سرسو کے ساگ کے بارے میں سرس کا ذائقہ بھی ایون ہے میں نے کبھی اس ساگ نہیں کہا یہ پہلے دفت کھار ہوں اچھا اچھا ٹیسٹ کہیں جی عشرف صاحب آپ بتائیں آپ کیا کہیں گے جی سر یہ ایسا ساگ میں نے کبھی پہلے نہیں کھایا عمر تو میری ویسے بہتر سال ہو گئی ہے اچھا پہلے بھی ساگ کھاتا رہا ہوں لیکن اس کنڈیشن کا اور اس ذائقہ کا کبھی نہیں کھا سکا سہلیم بہت شکریہ جی عشرف بھئی آپ کیا کہیں گے آج اس ساگ کے بارے میں ہاتھوں میں بہت زائقہ سر میں فرس ٹائم ساگ کھا رہا ہوں اچھا یہ پہلے دفتہ ڈش کھائی اس سے پہلے آپ نے نہیں کھا میں نے فرس ٹائم میں نے ڈش کھائی ہے آپ نے ماشاء اللہ آپ اس کو بنا رہے تھے اس میں خوشبوئی اتن اچھے آ رہی تھی کبھی سے میرا دل چاہنے لگیا کہ میں کھا کر دیکھوں کہ آکر ساتھ ہوتا کیسا ہے میرے گھر میں بھی بنتا تھا لیکن اس میں وہ لذت وہ زائقہ نہیں تھا جو چلیں یہ چینل پہ یہ ریسیپی موجود ہے آپ اس کو دیکھیں واج کریں اور گھر میں بنائیں بلکل میں ٹرائی کروں گا چلیں بہت شکریہ بڑی مہربانی آف سر شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بتائیں مزا آیا نہیں کھانا کھا کے آج چھ جنوری کو آفیس میں ہم نے جو منچ کیا ہے میٹ بائے سائی صاحب مزا آ گیا لٹرلی مزا آ گیا چلیں بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو مل سکیں شکریہ شکریہ